واجب قدر اس امام حضرت اللہ مولانا قاری محمد عمران عشقل گوروانی مقشبہ صحیح اور حضرت اللہ مولانا قاری محمد احسن صحیح اور مولانا حافظ محمد اصفان صحیح دگر نقیب مفل سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ محفل پاک کو سجایا نماز عشاء سے لے کر اب تک اپنی حاضری کا ثبوت میں دیا محبوب کی عزت و ناموس کے نعرے بھی بلند کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے وقت کافی بھی چکا آمدم برسر مطلب ربلم یزل نے کارام مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْصَ فِيْهِمْ رَسُولًا تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر احسان کب فرمایا اِزْبَعْصَ فِيْهِمْ رَسُولًا جَبْ مُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ نَيْ اَپْنَا رَسُولًا مَبْعُوْزْ فرمایا حضراتی سے وقال اگر ہم دگر انبیاء کی سیرت کو پڑھیں ان کے فضائل قاملات کو دیکھیں تو خلاقِ عالم نے احسان کی بات کسی اور کے لیے نہیں فرمائی حضرتِ آدم علیہ السلام تشریف لائے لیکن ان کی عمت کو یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے حضرتِ شیص علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے امت کو یہ نہیں فرمایا کہ تم پہ احسان کیا ہے جب محبوب کی باری آتی ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُقْمِنِينَ اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا اے ایمان والوں میں نے اپنا رسول بھیجا ہے اپنا رسول بھیج کر تم پہ احسان کر دیا ہے رسول کس کس کی طرف آیا فرمایا احسان سب پہ نہیں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُقْمِنِينَ نے فرمایا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمْ جَمِعَا بے شک میں سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں لیکن جب احسان کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں میں نے تم پہ حسان دیا ہے آئے سب کے لیے ہیں رسول تو میرے آقا انسانوں کے لیے بھی ہیں جنوروں کے لیے بھی ہیں چرندو پرند کے لیے بھی ہیں کائنات کی ہر ہر چیز کے لیے میرے آقا رسول ہیں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے لیکن احسان نہیں فرمایا جب احسان کی باری آتی ہے فرمایا لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَ اے ایمان والو تم پہ احسان کیا ہے اے مسلمانوں نے فرمایا یا ایوہن ناس اے لوگوں نے فرمایا پتا چلا بات خاص ہے خاصوں سے کی جاتی ہے فرمایا ایمان والو رسول میں نے بھیجا ہے احسان تم پہ کر دیا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری سرکار کی آمد جلدار کی آمد نجپال کی آمد تم پہ احسان کیا ہے اب آسان اس کا ترجمہ اگر سمجھنا ہو تو کچھ یوں ہوگا کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے شادی پہ وہ کار تقسیم کرتا ہے دعوت نامیں دیے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ لاہور سے لوگ پہنچ جاتے ہیں مولتان سے پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمسایہ نہیں آتا ہمسایہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیوں کہ اس کو وہ کار نہیں دیا گیا وہ دعوت نام نہیں دیا گیا اس کو بلائے نہیں گیا اب وہ آپ بھی نہیں سکتا جب اس کی طرف دعوت نامہ گیا نہیں کار پہنچا نہیں اس کو بلائے نہیں وہ آئے گا کیسے آئے گا تو تب ہی جب بلائے جائے گا جب بلائے نہیں گیا پھر وہ آ نہیں سکتا اسی طرح اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُوْا اَلَا الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَا سَفِیْهِمْ رَسُولَ اَلَا الْمُؤْمِنَ اَلَا الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَا سَفِیْهِمْ اَلَا الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَا سَفِیْهِمْ اَلَا الْمُؤْمِنَ اَلَا الْمُؤْمِنَ بَلَا الْمُؤْمِنَ اَلَا الْمُؤْمِنَ Priv��wi قَدْ مُؤْمِنَ نَأَلَا الْمُؤْمِنَ اللَّهِ بِاسْت 중요 radeшие mieux میں تیرا نبیوں میں تیرا قلیموں دو میرے نہ لگلہ کرنائیں بولا میری کمنہ میں میری عارض ہوئیں کہ میں نے ایسا امت کا نبی بناؤں گئیں اے امت میں نے عطا کر دیں رب العالمین نے فرمایا موسیقی تیرے میں پیار ضرور رہیں پر اے امت میں اپنے جار میں دینے سبحان اللہ نایے اکنیر نایے ریسالہ دونہ قبط بردنیر نایے ریسالہ نایے اکنیر لبائک لبائک یار سوزل لبائک لبائک یار سوزل لبائک لبائک دانداریں ختم نبو دار دار ختم نبو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 نے اسدائی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے جب وہ تذکرہ پڑے اپنے کتاب دے اندر کے ایک امت جنہی سب تو آخر دے اندر ہونی ہے جب وہ جنت بھی باری ہونی ہے سب تو پہلے او امت جنت دے اندر چلی جائے گی عرض کی تھی مولا میں تیرا کلیمہ میں تیرے گلو ارتجا کرنا او امت میں نہ دے گئی جواب آیا پیارے کلیم او امت میں اپنے یار واسطے رکھی وہ امت ہے میرے آخری محبوب دی امت ہے جب وہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے بکھیا کہ انجھ گل نہیں بڑھ دی عرض کی تھی مولا پھر انجھ کر میں نے ہی اپنے یار دا امتی بڑھا دی اللہ دے قلیم نبی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام سوال بکر دین ارول عالمین جڑی امت سب تو آخر بھی اندر ہونی میں انتدار کرنا وہ امت میں دے دے فرمایا اپنے یار دی امت ہے رب العالمین پھر انجھ کر میں نے اس محبوب دا امتی بڑھا دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اسمتہ مالی پیغمبر نے پھر عرض کی کرتے میں مولا اپنی میر بانی ہو گئے یہ تیرے یار دا امتی بڑھا دی اللہ دے قلیم نبی نے دعا نگی کہ سونے دا امتی بڑھا دی بارا ایس کے نبی میں اپنے اپنے دار دن در دعا مگ دے رہنے یار اللہ سونے دا امتی بڑھا دے یار اللہ سونے دا امتی بڑھا دے سانا کے عزمت آئینی اعرفا و عالانی یہ تبھی ہو گئے اپنے دعا کردے میں سونے دا امتی بڑھا دے یار دا امتی بڑھا دے اپنے دا امتی بڑھا دے یار دا امتی بڑھا دے تا دے اپنے دن دن دا امتی بڑھا دے یار اللہ 해 آ گیا آ جان سہرہ آ گیا آ گیا ستا کملی دانات آ گیا سبحان اللہ ایک دینے یار رل کے بیٹھے میں یار کٹھے ہو کے بیٹھے میں ایک دو جی کو لوگ بچھتے میں یار تیرا نام کنے رکھے لنگ تکی میں رکھیا گیا دو جیانلہ میرے نام درکھنگ ہی ہوتا طریقہ کر رہے تو محمد بن حدی کو لوگ بچھیا گیا یہ دودھے مسلمان میں ہویا وہ دے آنکھا کریم دی بلادت ہی نہیں ہوئی دے گز تیرا نام محمد کنے رکھیا گیا تیرا نام محمد کی میں رکھیا گیا حیرت محمد بن عدیان بنی میرے اپا دان اپنے تین دوستان دینا یعنی چار دوست سفر کر رہنے مکہ چو نکلے میں شام دی طرف جان رہنے راستے دی اندر ایک راہی بنال ملاباتوں بھئی ایک راہی بھو بھئی کھڑا تو رات میں جاننے والائے زبور میں جاننے والائے انجیر میں جاننے والائے آسمانی سے ہی دی بھی انہیں پڑھنے وہ پچھ رائے یارو کتھے دانے دے میں اکھے آسی سام جا رہا ہوں کتھو آئے دے اندر ایک مکہ بھی چھو آئے یارا مکہ ایک دس ہو قبیلہ کڑا دے اندر ایک قبیلہ کڑا دے مکہ دے رہنے والے یارا مکہ جو آئے یارا میں یاروں گا بس چلے جاؤں کچھ دے میں جاؤں اندر ایک اخو سامان نبی دے آنے گا میرا ہو گیا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے لیسال نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ نعرہ اے غوثیہ حضرت محمد بن عدی فرماندنے او جڑا راہے بے او ساڑے اپا جان دے میری اپا جان دے توستانوں دا سلائے بے آنے آخر زمد ہے پچھے آو دا نا کی ہوئے گا انہ دسی آو دا نا محمد ہوئے گا ان چارے دوست واپس آئے خدا دی قدرت اللہ نے انہ چارہ دوستانوں پتر عطا فرمائے سبحان اللہ چارہ دے کاری بیٹے ہوئے تے سارے آنے نا محمد رکھ چھڑے سبحان اللہ رکھنے دی وجہ کیے او راہے بنے دسی آسی کے سونا آنے والا ہے رب دا یار آنے والا ہے رب دے مہین عدیان دے میں اببادی خالی رہ گئے ہیں حضرت سجدہ کچبہ تاہرہ سجدہ آمینہ دی گود رب نے مصطفان علیہ وسادہ دی محبوب تشریف لے آئے سجد آمینہ دی گودی دی اندر سجد آمینہ سلام علیہ آہاں آہاں فرمائے دیا نے کہ جدو میرا بچہ میرے شکم دے اندر آیا میرے پیڑ دے اندر آیا تے میرے کلو خوشبو نا دے ہلے ہونے تے عرب اچھ رواج سی بیوہ نو خوشبو نا ہی سن لان دن دے انہوں حضرت عبد المطلب مکہ دے سردار بھی سن او بی بی آنے جدو ویک ہے آنا کہ سانو سردار منع کر دنے جیڑی بیوہ ہو جائے خوشبو نا لائے تے اپنی نو کلو اے ہو جی خوشبو ہون دی یہ جیڑی سانو کی تے ملتی نہیں آگیاں کٹھی آنکی اونا کیا چودری صاحب سردار جی چانو منع کر دے جے اپنی تینوں اپنی نو منع نہیں کر دے نو منع کرو خوشبو ہون نا لائے کر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب فرما دے اے آمینہ اجمت کے دیاں بی بینا آمینہ آمینہ بڑیاں مہ گیاں خوشبو مالوں دیئے بڑیاں پیاریاں خوشبو مالوں دیئے انہ دیا سانو تے مکہ چون مل دیانے جب تے شاڑ نہ لے حکمین شاڑ نہ لے گلے بیوا ہو دے خوشبو ہون نا لائے پر اپنی آمینہ تے خوشبو ہون نا لائے اور منع نہیں کر دے سیدہ آمینہ نے عرض دیتی اے آدھر مطلب حضرت عبداللہ میں تگی خوشبو ہون لائے فرمایا خوشبو ہون نا لائے خوشبو ہون نا لائے خوشبو ہون نا لائے سیدہ آمینہ دسیاں ہونے گا کملی ہو آلہ آہ دلائے تاچا سہے گا دلائے کملی ہو آلہ آہ دلائے تاچا سہے گا جھم 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 کے پر لہو یا مسکلی کملی آہ دلائے آہ گیا تاچا سہے گا ہو گیا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ یا مینا فرمادیوں نے جو دو دا نور میرے شکا میں سایا ہے میں نو خشبو لوندی لوڑ نہیں میرے جس ہمیں جو خشبو لوندیوں نے اور خشبو لوندیوں نے کملی بانا آ گیا پانچا سبرا ہے گیا سیدہ یا مینا فرمادیوں نے کملی بانا آ گیا پانچا سبرا ہے گیا سیدہ یا مینا فرمادیوں نے کشبو لوندیوں نے کشبو لوندیوں نے حضرت سے گیر آیا مینا فرمادیوں نے جو دو میرا شہد آدھا میرے شکم دے اندر ہے میں دو گزرنے ہیں پرختانیاں ٹینیاں چھک دیاں پتے چھک دینے آوازوں دیئے آمینہ جس نور دیباری سا بنیے اس نور کے ساتھا ساتھا اے آمینہ جدہ نور تیرے کولے اس نور کے ساتھا سلام ہوئے سیدہ یا مینا فرمادیوں نے جنوں کی لے پتھر تے قدم رکھنیاں اے پتھر فاجدوں میں قدم رکھنیاں پتھر نرم ہوں دائیں جے میں کونے تے داما پانی لینواز تے داما کونے دا پانی آنپے ہوتے ہوں دائیں پانی میں لیاں دے قریب ہوں دائیں سہیلیاں جواب دین دیاں نے آمینہ جدہ تو ہونی اے پانیاں پہ ہوتے آ جاندہ آئے تکمیر ڈارائی ریسال وہ نئی جیز رٹھوڑ ڈپا ہونا چاہید ہے جو ربیل اول شریف دا مہینہ ہوئے اسی لیٹا لونے آن اسی بھی دا سنے آن کے ایس مہینے ساڑا سوڑا تشریف لے گیا ہے اسی اپنا ہی کار سے جا کے اپنا اٹھوڑ ڈپا بنونے آن اسی بھی سرکار دے غلامہ کیونکہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُقْمِنِينَ اِذْبَا صَفِهِمْ رَسُولَ اس آن میں مومنہ تے کیتا ہے تیجڑا مومن ہے انہیں کچھ اور تپا مارنا ہے کہ ساڑھے سرکار آئے نہیں ساڑھے سونے تشریف لے کے آئے نہیں تیجڑا دوجہ وہ نہیں کر سکتا میرے تیرے لچپال کریم عقادی آمد سید آمینہ السلام علیہ فرما دی یہ نے میں محبوب دے آن دے شام دے محلات دے نظارہ کر لیا ہر پاس سے نوری نور اس روشنی دے اندر میں شام دے محلات دے بکھے حضرت فاطمہ آپ فرما دیا نے کہ میں باہر نکلی تے مہوین دی کیا آسمان دے ستارے دے لنے زمین دے قریب قریب نہیں نیڑے نیڑے آگیا میں پریشان ہو گئی کہ تے ایک ٹوٹے کے میرے دے ہی نہ ڈک پہ میں ڈر گئی تو تے بعد چو بتا لگا کہ سونا آگیا ہے سبحان اللہ حضرت فاطمہ عثمان بن عبیل آسنی آسمان دے ستارے آسمان دے ستارے آسمان دے ستارے برکوں مکوں میں پیارے آگیا قریب سارے مہ آمینہ دے بھرکے برس آتے ہیں نورانی مہ آمینہ دے مہ آمینہ دے بھرکے برس آتے ہیں نورانی مہ آمینہ دے بھرکے مہ آمینہ دے مہ آمینہ دے دے درکی ہویا کہ جنا جنا دے بھر بھی بچہ پیدا ہونا لائے کسی دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی کسی دے گھر بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی کیونکہ عرب دا رواجیں لڑکیاں نو زندہ دربور کردنی بیٹیان زندہ دربور کردنی میرے محبوب تھی آمد آمد کل عالمین نے برمایا ساتھا یار جاریائے ساتھے یار کی جلوہ گریر کسے میں گھر سوے مادم نہ بچھے بلکہ سارے میں گھر پیٹے ہون سارے دسل کے کملی موالا آدھا یار تانچا سفران میرے آقا دی تشریف آوری تیرے بلعالمین نے بیٹے تقسیم کی تے کہ جہاں را رہے آئے بیٹے تقسیم کر دیوں بیٹے عطا کر دیوں ماما ہوں نے پتر کھڑا دیانے پیان کیتا صدقہ صدقہ میرے محبوب دائیں صدقہ سید الانبی آدھائیں صدقہ امام الانبی آدھائیں آج اگر اس فرد متھے تے لکھیا نہیں جاندہ اے اوہ گناہگار ہنے فلاں گناہ کیتا ہے ابھی صدقہ مصطفیٰ دائیں جس ہاں دروازے تے لکھیا نہیں جاندہ کہ اے فلاں گناہ کر کیایا ہے ابھی صدقہ مصطفیٰ دائیں کہ پھر بھی سوال کریے کہ ملاد منائیے کہ نہ منائیے میں کیا ہوں کہ حاضروں ناظروں نور و بشر ریگ کو چھوڑ کیا یہ کم ہے کہ وہ تیرے ایبوں پر چھتائے وہ میں بھمک ملی بھمک ملی بھمک ملی آگیا ہر کام سفیدہ دھول گیا ہی کم ملی کہ ہی پتائے تے وہ خوشی منائے کوئی بابا ہے تے وہ ملی کوئی بیٹی ہے کہ وہ خوشی منائے کوئی ماں ہے کہ وہ خوشی منائے کوئی بیٹھ ہے کہ وہ خوشی منائے کسے ہوتروں نہ مل چاہی دا چھپنا مل چاہی دا بلکہ خوشی منونی چاہی دیئے کمنی والا کانگران کانکہ سہران ہو گران کمنی والا آگیا کانکہ سہران ہو گران سیدہ یامینہ سرام اللہ آپ فرما دیا نے میرا لال جو دو دنیا تو تشریف لے کیایا میں مہنیا میرا سوڑا میرا لال سر سجد زندر ننے ننے لب ہل دین پہ جو دو لبانو ہل دینا بکھیا میں کم قریب کی تا عوازوں نے رب عبلی امتی رب عبلی امتی کہتے ہوئے آمد ہوئی رب نے بھرمایا کہ بخشا اسحلات 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف لے کیایا تے جناب والا زبان تے کیے امتی امتی بھیان صدا میں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ سونا جلوہ فرما ہوئے تے امت نو یاد کردہ ہوئے تے امت نو ہی جائے بھائے سبحان اللہ بھائے بھائے اللہ بھائے